فیبریک 2020 میں ہنڈرڈ میلین یو ایس ڈالرز جو ہے صرف ہسپیٹیلیٹی سیکٹر کو جو ہے نقصان ہوا مارچ میں ایٹین میلین کا نقصان ہوا اور اسی طرح جو ہے وہ بڑھتا گیا ہم ہی مارکٹنگ کے لیے پیسے نہیں دینے ہیں ہم بروشن چھاپیں گے کراچی جائیں گے کہ جی آجاو جی گلگت بلتستان دو فلائٹیں ہو رہی ہیں ہفتے میں اور پتہ چلا اگلے مہینے کہے جی پی آئے ہمارے پاس فلائٹس نہیں ہے تو ہم فلائٹس سسپنٹ کر رہے ہیں تو ہم تو آلیڈی مقروض ہیں تو اور مقروض ہو جائیں گے اور حکومت نے کہنا ہے کبھی کامیاب جوان کے پاس جائیں کبھی ادھر جائیں تو اکرام صاحب والی بات ہے کہ دو سال ہوئے ہمیں جو ہے کوئی پروڈکٹ ابھی تک بنا نہیں ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی سسٹینبل پالیسی ہو جیسے اکرام صاحب نے کہا کہ ٹورزن پالیسی جو ہے بلکہ ہم نے سننے میں آ رہا ہے اس سال دسانوار میں پتہ نہیں ایکسپائر ہونے جا رہی ہو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین پروگرام رو برو میں آج ہم سیادت کے آولے سے بات کریں گے یعنی ٹورزم کے آولے سے بات کریں گے اور ٹورزم سے منسلک جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں شخصیات ہیں ان کے کئی مسائل ہیں ٹورزم سیزن تو شروع ہو چکا ہے اور مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں آج اسی حوالے سے کچھ مسائل کی اوپر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ان مسائل کے حل کا حل ہو سکتا ہے مرزات پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جی بی اسیسیشن آف ٹور اپریٹرز کے صدر اکرام محمد بیک اور علی انور جنرل سیکٹری ہیں دونوں میمانوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھ صاحب یہ بدقسمتی سے کوویٹ تو چلا آرہا ہے اس کا تو کوئی اینڈنگ ہمیں ان نظر نہیں آرہا ہے اللہ کرے کوئی ہو جائے اس طرف آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے سال تو پورا آپ کا ہمارا سب کا سفر ہوا ہے اس سال ابھی تو سٹارٹنگ کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا آئی آئی بیکس میڈیا نیٹورک کا اور آپ کا بہت شکریہ ہمیں آپ نے موقع دیا کہ ٹوریزم کو پر ہم اپنا اظہار خیال کر سکیں تو میں تھوڑا سا ٹوریزم کے امپورٹنس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹوریزم کتنا امپورٹنٹ ہے گلوبلی اور اس سے کتنا جو ہے ہماری جی ڈی پی گروت اور پھر امپلائمنٹ جو ہے وہ اس سے منسلک ہے تو گلوبلی جو ہے اور پھر پرٹیکللی پاکستان یہ ہماری جو ٹوریزم جو ہے اس میں جو ریلی بل ڈسکریپٹیو سٹیٹس جو ہے اس میں سکس پوائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ ریٹ ہے اس کی سکس پوائنٹ فائف جو گلوبلی ہم اس کی بات کر رہے ہیں سکس پوائنٹ فائف اور جی ڈی پی میں نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے اس کا ٹوٹل سو اس میں پھر جیسا کی نائن الیون سوری ابھی یہ کوویٹ کے بعد نائن الیون کے بعد بھی یہ مسائل آئے تھے لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر اور پھر گورنمنٹ نے مل کے اس کو ریوائی بھی کیا تھا اور اچھا ایک انٹرنیشنل ٹوریزم کی طرف ہم بڑھ رہے تھے پاکستان میں فوربز کے جو وہ ان کا جو ریپورٹ تھا اس کے مطابق پاکستان کو ٹو تھوزن ٹوئنٹی میں اس کو دسٹنیشن قرار دیا تھا بیس دسٹنیشن قرار دیا تھا لیکن آنفورسنیٹلی یہ کوویٹ کی وجہ سے پوری گلوبلی جو اس میں نقصانات ہوئے ہیں اور ان پرٹیکلر پاکستان میں اور پھر ہمارے گلگت بلدستان میں کیونکہ اس سے جو گلگت بلدستان میں جو ہماری ٹوریزم تھی جو لوگ اس سے منسلک تھے تغریبہ نائنٹی پرسنٹ لوگ اس سے منسلک ہے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی تو انٹرنیشنل ٹوریزم نہ ہونے کی وجہ سے پھر ڈومیسٹک ٹوریزم بھی اس سے افیکٹ ہوا تو اس سے کافی نقصانات ہوئے ہیں پچھلے سال اور اس سال میں کمپیریزن کس طرح کریں گے پچھلے سال میں صرف آپ کو ایک فیگر دے دوں فیبریک ٹو تھاؤزن ٹوانٹی میں ہنڈرڈ میلین یو ایس ڈالرز جو ہے صرف ہسپیٹیلیٹی سیکٹر کو جو ہے نقصان ہوا مارچ میں ایٹین میلین کا نقصان ہوا اور اسی طرح جو ہے وہ بڑھتا گیا لیکن اس سال جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو ریوائیور کی طرف جا رہی ہے بھی ریسنٹلی جو ہے جو ٹوریزم کو ری اوپن کیا ہے اس سے ڈومیسٹک ٹوریزم بھی اور پھر انٹرنیشنل ٹوریزم کے بھی آنے کے امکان ہے انشاءاللہ آآ 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 یہ بتائیے کہ انٹرنیشنلی اس وقت چونکہ ٹور آپریٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آآ کیا انٹرنیشنل ٹوریزم بھی اپروچ کر رہے ہیں کوئی ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس سال کے لیے اس سال کے لیے ایکسپیکٹڈ اگر آپ کہیں کی آرائیولز کی بات کریں ایڈونچر ٹوریزم میں کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں باقی انڈویجولز اپروچ کر رہے ہیں لیکن کچھ کنٹریز میں ریسٹرکشنز ہیں فلائٹس کی یہاں پہ بندش ہے اور پندرہ جون تک میرے خیال میں ہماری ایویشن پاکستان نے بھی ٹین پرسنٹ تک میرے خیال فلائٹ آپریشن کی اجازت دی ہے ٹین کے فیفٹین پرسنٹ تک تو اس وجہ سے بھی کافی ٹوریسٹ کے لیے مشکلات ہیں تو انٹرنیشنل ہم فیلحال کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ایڈونچر ٹوریزم میں سنا ہے کہ ابھی تک کوئی چالیس کے قریب انہوں نے اپلائی کیا ہے ایکسپیڈیشنز اور ٹریکنگ پارٹیز نے اچھا اب یہ تو سٹارٹ ہے نا بیسے چونکہ ہمارے پاس کافی مہنے ہیں کیا ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ اس حد تک جا سکتے ہیں اچھا ہوگا اس میں بھی ہے کہ ہم گورنمنٹ بھی ہماری مدد کری اور مل کے ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہمارے گراؤنڈ سٹاف ہیں جسے گائیڈ سے ہوتل کے یا ہائی اٹیٹیوٹ پورٹرز ہیں ان کے لیے ٹریننگز اور ویکسینیشن کا بندبست ہو اور یہی کے ساتھ میں ہم انشور کر سکیں کہ ہمارے ایریاز سیف اور کلین ہوں تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں پوری دنیا کو بتا سکیں یا پھر ظاہر ہے جب فلائٹس کی رسٹرکشن کم ہو جائے گی اور باہر کے ممالک کے لوگ پاکستان کو سیف کریں گے تو دیفنیٹلی میرے خیال ہم کافی امید ہے کہ کچھ ٹورسٹ کی تعداد آسکے انٹرنیشن بیکس آپ سجیشنز ویسے ہماری سردست کیا ہے گورنمنٹ کو ہم ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم بات کریں گے مزید ایشوز کیا ہیں ہمارے پاس لیکن کوئی کی گوئی اس طرح کی بڑی سجیشن جو ہم دے سکتے ہیں پی ٹی ڈی سی نے ہماری رکومنڈیشن پہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے کی رکومنڈیشن پہ پی ٹی ڈی سی نے باقیدہ اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور اس کو ریوائب کرنے کے لیے سٹریٹیجیز بنائی ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی ابھی تک عمل نہیں ہو رہا ہے سٹریٹیجی کب بنائی تھی اس کے کوئیٹ کے بعد یہ پوری اس کی بنی ہوئی ہے کتنی رکومنڈیشن ہیں ان کی میں ایک دو اگر بتایا جن کے اوپر عمل ہونا چاہیے ہماری جو ٹوریزم سیکٹر جو ہے اس میں دو قسم کے وہ ہیں ایک تو ہسپیٹیلی سیکٹر ہوا دوسرا ٹور اپریٹر ہم ان باؤنڈ ٹور اپریٹرز جو ہیں وہ سب فرومیں زیادتر ہسپیٹیلی سیکٹر کسی حد تک جو ہے وہ ڈومیسٹک ٹوریزم کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ملا ہے لیکن جو ڈسٹینیشن منیجمنٹ کمپنیز ہیں پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے گلگت بلستان میں پورے ہمارے لگ بگ تین سو ڈسٹینیشن منیجمنٹ کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں اور اس میں ہماری زیادہ تر گلگت بلستان کے جو ہنوو ہے سٹیک ہولڈرز تو وہ گورنمنٹ نے پی ٹی ٹی سی نے اور ہم نے پریویٹ سیکٹر نے ہم نے زلفی بخاری صاحب جو چیئرمین ہیں نیشنل ٹوریزم بورڈ کے ان سے بھی ہماری میٹنگ میں ہی بات ہوئی تھی کہ ٹوریزم کو ریوائیو کرنے کے لیے پریویٹ سیکٹر کو سوپ ٹرمز لون دی جائیں تاکہ وہ اپنے ریوائیو کر سکیں کوئی ہوتل والے کوئی اپنا ہوتل اس کو ٹھیک کریں ٹوریزم جو ٹور اپریٹر سے وہ اسی طرح اپنا اس کو ریوائیو کر سکیں لیکن اس کو پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سٹیٹ بینگ کو بھی جو ڈراؤپٹ ہے اس میں رکومنڈیشنز ہیں واقعہ بہت اس میں یہ دیئے گئے ہیں کہ سٹیٹ بینگ جو ہے اس کو پر فوری طور پر کوئی پروڈکٹ لانچ کرے ٹوریزم کے لیے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے سیکٹر میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن میں اتنا اچھا وہ ہو رہا ہے اسی طرح ٹوریزم جو ہے بہت ہی بہت بہت بڑا سیکمنٹ ہے اور انڈسٹری ہے اس کو ہماری آپ کی میڈے کی وسطت سے ہم گورنمنٹ کو یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو پر فوکس کیا جائے یہاں پہ انڈویجوالز کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے کوویڈ بھی ہے اب ہمیں لونز لیا ہوئے ہیں اس کو ریٹرن کرنا ہے یہ کیا کریں گے مطلب ایسی صورتحال ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ تو چلے گا ٹوریزم بحال ہوگا یعنی کی عرصہ تو کسی نہ کسی دن انشاءاللہ جل نیئر فیوچر تو باقی جو ہے ان کو ریلیف دیا جائے جو جنہوں نے لونز آرڈ لیا ہیں ان کا جو ہے ایکسلسل کریں ان کا انٹرسٹریٹس کم کریں اسی طرح جو ٹیکسز ہیں اس میں کمیل آئیں یا ایکزم کریں یہ ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی اس طرح کی فگرز ہیں کہ کتنے لوگ ڈائریکٹ ایسوسییٹڈ ہیں ٹوریزم سے فیملیز یا انڈیویجولز کوئی کیا رف آئیڈیا میں نے کہا رہا کہ یہ ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں اس میں جب ایک ٹوریسٹ آتا ہے تو دیکھیں نا ہوتل میں ٹھہرتا تو ظاہر ہے اس کے لیے فور کے لیے بھی ہوتل والے دکانوں پہ جائیں گے سبزی والا انڈے والا ہر چیز اس سے بیکری ٹرانسپورٹ ہر چیز اس سے انڈائریکٹلی منسلک ہے صحیح تو پھر اگر اس کو ٹوریزم کو اگر آپ پرموٹ کرنا ہے تو شروع اس کی یہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے یہاں کے پہار بہت رب سے یہ ہے آپ کو پولیسی بنانے میں گی جب تک آپ کو پرائیویٹ سٹیک ہولڈر سے انڈسٹری کے جو لوگ ہیں پرائیویٹ وہ ان سے اگر آپ مل کے کوئی اس کے بارے میں پولیسی نہیں بنائیں گے تب تک خالی باتوں سے اس کی خوبصورتی کی کہانیوں سے نہیں بن سکتا ہے دولپ نہیں ہو سکتا ہے علی صاحب خوبصورتی کی کہانی تو ہم بہت بتاتے ہیں ہمارا جو انڈسٹر آتا ہے وہ بھی یہی کہ حضرت دلتستان جو خوبصورت ترین علاقہ ہے ترنی کے لئے کیا ہے مطلب کیا چیزیں برینڈ تو ہے اندر بھی برینڈ ہے ٹھیک ہم مانتے ہیں لیکن اب اس کو فردر جس طرح لوگ سفر کر رہے ہیں پھر ڈائریکٹ جس طرح آپ ہیں انڈسٹر لوگ کی ہے ان کے لئے بڑے مسئلہ ہیں چیلنجز ہیں آپ کیا سجز کرتے ہیں جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں ان سے کس طرح تک ہم سیٹسوائیڈ ہیں اگر جیسے کی انڈسٹری کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جیسے اکرام صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ ہے کہ پہلے تو پچھلے سال ہی ہم نے ان کو شورٹ ٹرم لانگ ٹرم پولیسیز دونوں بتائی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے انڈسٹری کو جو ہے وہ دوبارہ اپنے سروائیول یا ریوائیول پر لاسکتے ہیں تو اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کووڈ سے ہم پوری طور پر باہر نکلے نہیں ہیں تو حکومت کو یہ کوشش کھانا چاہیے کہ میکسیمم چلو ہم کہ سکتے ہیں کہ ہسپیٹیلٹی سیکٹر جو ہے ڈومیسٹک ٹورسٹ کھولنے کے بعد کچھ کنٹرول طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ بھی یہ ہے کہ ڈومیسٹک کا بھی سیزن بہت شورٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو سیاتی ادارے ہیں فیڈرل ہیں یا سپائی انہوں نے یہ پلان نہیں بنایا ہے پروینشل اگر ہم بات کریں تو ہم نے بھی ابھی تک نہیں بنایا ہے کہ ہمارے آگے ابھی اتنے مہینے ہیں تسمبر جنوری ونٹر سیزن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سکینگ کیا یہ سب کچھ کیا تو ابھی ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن کو مارکٹ کس طرح کریں ہم ٹور اپریٹرز کا کام ہمارا شیئر کیا ہوگا کوئی پلان نہیں ہے جیسے آپ نے ابھی آپ نے بات کی کہ جی بینک کے آلڑی لون ہے تو یہ ہیں اب یہ کبھی پبلک پرائیوٹ کی بات کریں کبھی کس کی کون گراؤنڈ کیپیسٹی کتنی ہے مزید کتنی بیلڈ کرنی ہے گیسٹ ہاؤس کی آلڑی ضرورت ہے یا نہیں ہے جو ہیں ان کو ہم سیزن کی حساب سے کس طرح اٹریکٹ کر سکیں ڈومیسٹک پنجاب کراچی یہ جو ہے انہوں نے فلائٹس تو آپریٹ کی ہیں لیکن ٹور اپریٹرز ہم اب بھی جو ہے ہمیں ہمیں اشورٹی یا سرٹینٹی نہیں ہے کیا ہم مثال کے طور پر گورنمنٹ تو ہم ہی مارکٹنگ کے لئے پیسے نہیں دینے ہیں ہم بروشیں چھاپیں گے کراچی جائیں گے کہ جی آجاؤ جی گلگت بلتستان ہم دو فلائٹیں ہو رہی ہیں ہفتے میں ہم اور پتہ چلا اگلے مہینے کہیں جی پی آئے ہمارے پاس فلائٹس نہیں ہیں تو ہم فلائٹس سسپنٹ کر رہے ہیں تو ہم تو آلیڈی مقروض ہیں تو اور مقروض ہو جائیں گے اور حکومت نے کہنا ہے کبھی کامیاب جوان کے پاس جائیں کبھی ادھر جائیں تو اکرام صاحب والی بات ہے کہ دو سال ہوئے ہیں ہمیں جو ہے کوئی پروڈکٹ ابھی تک بنا نہیں ہے کہ ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی سسٹینبل پالیسی ہو جیسے اکرام صاحب نے کہا کہ ٹورزن پالیسی جو ہے بلکہ ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ اس سال دسمبر میں پتہ نہیں ایکسپائر ہونے جاری ہے اور ابھی تک وہ پالیسی ہماری جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے پالیسی کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر کام نہیں ہوا تو آپ اپنا امپٹ اب ضرور دیں گے اگر آپ کو بلایا جاتا ہے یا لیڈ لیں گے کیا کوئی سہیشن ہے اکرام صاحب کو بھی طرف سے پالیسی میں ہم نے اپنے انپٹ دیا ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے دس سالوں میں ابھی تک کوئی پالیسی اسی طرح چلتی آئے ہو تو پھر ہمارا وہ آگے دیسٹینیشن ہم کس طرح پلان کر سکیں اگر اپنا بزنس کا یہاں پر تک بیومنٹ نئے دیسٹینیشن کی بھی بات کر رہی ہے جو انپروڈیوز کروائیں گے پتہ نہیں کروا رہے ہیں اچھا بات ہے میرے صاحب نئے دسٹینیشن ضرور اپن ہونے چاہئے ایڈیٹی فائی ہونے چاہئے ضرور ہونے چاہئے کیونکہ جو پرانے دسٹینیشن ہیں وہ تو ظاہر ہے ٹوریسٹ کو اگر نئے دسٹینیشن مل جائے ہیں تو اس کی ٹوریزم پروموشن ہوگی جی بی میں اور پھر اس کی سٹیڈیز بھی یہاں کے لوگوں کو ترجیح دی جائے کہ یہاں کے لوگ جو یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں گلگل پلتستان میں تو ان کو ترجیح دی جائے کہ یہاں کی جو ہے نا امپلائیمنٹ ملے ان کو یہاں روزگار ملے تو بجائے کسی کو ہم امپورٹ کر کے کسی کو دے دیں چائنے سے لائیں یا کسی اور کانٹری سے لائیں ہمارے پاس بہت ایکسپرٹس ہیں ٹوریزم ایکسپرٹس ہیں کنسلٹنٹس ہیں آپ جیسے لوگ یہاں ہیں تو ضرور یہاں ان کو اپورٹنٹی ملنی چاہیے سٹارٹ کدھر سے کرنا چاہیے گورمنٹ کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوویڈ بھی اسی طرح ہے اور ہمارے کرائیسز بھی لوگوں کے پاس سٹارٹ کہاں سے اور کس طرح کرنا چاہیے میر صاحب جیسا میں نے ارس کیا کہ فوری طور پر گورمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے ٹوریزم سیکٹر کو ریلیف سے مرادی ہے کہ کوئی اس طرح کی جو کنسٹرکشن کے لیے پروڈکٹ چار مرلے میں پتہ نہیں کتن پچاس لاکھ گھر بنانے کے لیے بنکس جو ہیں لون دے رہے ہیں لون انٹریسٹ ریٹس پہ ٹھیک ہے تو ٹوریزم کو بھی ٹوریزم سیکٹر کو بھی اسی طرح لونز دے جائیں تاکہ یہاں ہٹلوں کی کمی ہیں آپ کو میں بتاؤں گا ٹوریزم یہاں ہو نا تو یہاں پہ تو آپ کو روم نہیں ملے گا یہاں پہ تو ہمیں آئندہ کے لیے آنے والے کوویگ جو ہے ایک ہمارے لیے عذاب بھی تھا لیکن اس کی جو ہنا آفٹر جو وہ ہے وہ ہمارے لیے اپرچنٹیز بھی لائے گی صحیح بات وہ بہت ہی اچھا ہے ٹوریزم آئندہ جو مستقبل میں آنے والی دنوں میں یہاں پہ انشاءاللہ گلگت بستان میں بہت ہی اپرچنٹیز ہے ٹوریزم کے بہت سارے لوگ آئیں گے انویسٹرٹس سے بھی آئیں گے اس وقت ایسو پیس کے ساتھ اجازت ہے ایسو پیس کے ساتھ ایسو پیس کے ساتھ اجازت دیا گیا ہے گورنمنٹ ہم اس کے شکرگزار ہیں اور پھر آپ کے ساتھ سے میں پھر ایک بات یہ کہوں کہ یہاں ہمارے ایشوز بھی ہیں بلکل اس گورنمنٹ ہم بہت ہی ہم شکرگزار ہیں کہ جو ابھی جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی انہوں نے ویزا پولیسی میں بہت سارے ریفونس دیئے ای ویزا ان کو متعارف کرایا ہے لیکن بعد میں ابھی جو ہے اس کو ویزا میں بھی ابھی وہاں ٹریکنگ اور مانٹینرنگ کو الگ کر کے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جو اس پہ کافی دیر لگتے ہیں دو دو مہینے لگتے ہیں اس میں اس کو اگر یہ سول کیا جائے تو انٹرنیشنل تو آپ کی اس پہ کیا ٹریکنگ کے لیے عالق سے ویزا لینے کی بات ہو رہی ہے ہاں ٹریکنگ اور مانٹینرنگ کو ایک کٹیگری میں ڈالا ہے آپ دیکھ لیں ان کی جو فورنڈ میشنز ایمیسیز ہیں تو ٹریکنگ اور جو کلائنبنگ جو پرمیٹس ہیں وہ ایمیسیوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے آن لائن وہ یہاں جی بی کونسل تھا پہلے ابھی اس کو ٹرانسفر کیا ہے ٹوریزم دپارٹمنٹ کو ٹریکنگ ان سے ہی ملتا ہے پہلے ہم چار ہفتے پہلے ہم ان کے پورا ڈیٹا جو بھی جانے والے جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا دیتے ہیں باقیدہ ان کی ویریفکیشن ہوتے پھر جا کے ٹریکنگ پرمیٹس جو رسٹکٹڈ ایریاز جو پرمیٹ ایریاز ان کے لیے مثلا اسی طرح اور بھی جو ٹریکنگ زونز ہیں جہاں پہ پرمیٹ ضرورت ہوتا ہے اپن زونز کے لیے ضرورت نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اگر ابھی آپ دیکھیں ہمارے جو نائیبرنگ نائیبرز ہیں میں آپ دیکھیں نیپال دیکھ لیں سری لنکا دیکھ لیں وہاں آنسپورٹ ہی جو ہے آن آرائیول جو ہے ویزا ملتا ہے ٹھیک ہے پرمیٹ بھی آپ ایبریس بیس کم پر چلے جائیں پرمیٹ 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 ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آن آرائیول ہمیں اس طرح کو کوئی فیسلٹی دے سکیں بھی تو میرے خیال میں کچھ حد تک پریکٹس ہو رہا ہے البتہ یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حالات بہتر ہوں کوئیٹ کے تو چائنہ سے بھی ہمارا کیونکہ ہاں پر بورڈر ہے تو چائنیز ٹورسٹ اچھا خاصہ وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ٹریولر ہے تو ان کو بھی ہم ٹریکٹ کر سکتے ہیں تو صرف یہ ہے کہ ٹریکنگ اور مونٹینیرنگ ویزے کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ویزا ایک ہی ویزا ہے ٹورسٹ ویزا ہے اور رہی بات پر میٹس کی ہاں یہ ہے کہ کنٹرول زون ہے بورڈر ایریا ہے اس میں جو پہلے پروسس تھا اسی کے حساب سے جو باہر سے اگر کوئی ٹریکر اپلائی کرتا تو ٹری ویکس یا فور ویکس کا ٹائم لگتا تھا اور یہ ہے کہ اس کے بعد پرمٹ مل جائے کلیرنس ہو تو ٹریکنگ پہ جا سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ ٹریکنگ مونٹینیرنگ الگ کریں گے اگر وہ کسی طریقے سے ریفیوز ہو جائے نہیں ہے اور وہ راستے سے کہیں سے واپس ہو جائے تو ہمارے خیال میں تو کافی حد تک بہت بہترین ہے بہت اچھا طریقے سے چل رہا ہے کافی حد تک ہے بہتر ہے کیونکہ نیا نیا پچھلے سال ہوا تھا اس کے بعد ایک سال ہو کے کو ویڈ آ گیا تو پریکٹس اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن امید ہے کی نیا سسٹم میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں بہتری آسکتی ہے ٹھیک ہے سال کوئی سجیشن یا گورمنٹ کو آپ پچھ کہنا چاہتے میں ایک سجیشن جو میں دینا چاہتا ہوں گورمنٹ کو اس میں یہ ہے کہ ٹور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں روپیز میں کننٹ ہو جاتے ہیں بار سے جب یہ ٹور کوئی اس کے پیسے آجاتے ہیں وہ ہمیں پاک روپیز میں آجاتے ہیں اس کا کوئی ہمیں issue نہیں تھا لیکن ہمیں experience bitter experience in 2020 میں اس تین مہینے پہلے ہم arrangements کرتے ہوتل یہ بہت مسائل ہیں ہوتل کے گلگت بلستان میں روم نہیں ملتا جب پیک سیزن میں تو تین مہینے پہلے ہم booking کرتے ہیں اور پیسے لئے ان کو advance دیتے ہیں ہم جب ہمارے ٹور کے پیسے آجاتے ہیں ہم پھر ہوتلوں کو پیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب ٹور کینسل ہو گیا ہمارا کئی لوگ ٹور آپ ٹور کی وجہ سے مارس میں کینسل ہوئے سپرنگ میں بہت یہاں ٹوریزم تھی اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھیں کسی کے پیسے واپس کرنے ہم نے پیسے واپس جب ہمارے foreign currency ڈالر میں یا کسی اور currency میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح اس کو واپس کر لیں پھر ہمیں اپنے بنک کو اپلیکیشن دی پیسے اس طرح کی کانسلیشن ہوئی ہے کوویٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے کلائنٹ کو واپس کرنے پیسے ایک لمبا پروسس ہے دو تین مہینے لگ گئے ہیں اس کی اپرویل کے لیے اور دو تین مہینوں کے بعد ڈالر چڑھ گیا ون سکسٹی ایٹ پہ ہمیں جو کریڈٹ ہوا تھا ون فیپٹی فور پہ یا ون فیپٹی فائی پہ اب بیج کا ڈیفرنس جو ہے کون دے گا وہ تو ریپیٹر نے وردارش کیا اس سے الگ ہمارے لئے نقصان ہوا اگر ڈالر ایکاؤنٹ ہوتا تو ہم اسی وقت اس کو واپس کر لیتے ہیں کچھ چاندھ سال پہلے ہمارے پاس ڈالر ایکاؤنٹ تھے جو پچھلے حکومت نے اس کو پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو وہ پھرز کیا بند پاکستانی ہیں وہ بیچتے ہیں جو فورن ایکسجنج بیچتے ہیں اسی طرح ٹور اپریٹر بھی باہر سے پیسے آتے ہیں تو اس ملک میں فورن ایکسجنج جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے بہت شکریہ اکرام ملک بہت شکریہ علیہ نور صاحب آپ پر بہت شکریہ ناظر پروگرام آپ پر بیچتے ہیں ہمیں ضرور نوازی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ